الحمدللہ رب العالمین اللہ علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیم و لا خمی اعزنون الذین آمنوا و کانو یتقون لهم البشرہ فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم و لا یعزنک قولهم ان العزت للہ جمیعا و السمیع العلیم نحمده و نسلی الى رسول کریم سید السادات سالار عجم دستئو میمار تقدیر امم بزرگ حضرات جوانان ملت پیاری بیٹیو اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ چھے ذلہ جہا ہمارے محسن جن کا عظیم اور بہت بڑا احسان جمو کشمیر کے عوام پر خاص طور ہے جناب شاہ حمدان حضرت میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ ان کا یومی و سال ہے سرنگر میں ان کے قیام اور درس و تدریس کی مشہور جگہ خانقائے مولا ہے آج کے موقع پر میں خود چاہتا تھا کہ خانقائے مولا میں ان کی سیرت پاپ پر روشنی ڈالی جائے ان کے احسانات کو عوام کے سامنے لائے جائے اور ان کے ساتھ محبت اور عقیدت کا حق کس طرح آدھا ہو اس کی بھی نشاندی ہو اور انہوں نے جو اسلام کی نعمت سے اس ملت کو سرفراز فرمایا ہے اس نعمت کی کس طرح حفاظت کی جائے اور اس کے تحفظ اور اس کے بچاؤ اور اس کے فیلاو کے لیے ہم پر کیا ذمہ داریاں آئید ہوتی ہیں ان کی طرف مظلوم قوم کو متوجہ کیا جائے جو ایک صدی سے زیادہ دوگرہ انتداب اور دوگرہ سامراج کے تحت غلامی کی دلدل میں فانسے رہے اور سنتالیس کے بعد سے گزشتہ چونسٹھ سال سے بھارت کے استبدادی شکنجے میں کیسے ہوئے ہیں مگر آپ سب کو معلوم ہے کہ میں اس سال دوہزار گیارہ میں اکثر و بیشتر گھر میں نظر بند رکھا گیا ہوں اور آج پانچ سفتمبر کے بعد سے مسلسل مجھے اپنے گھر کے قید خانے میں بند رکھا گیا ہے حکومت نے صرف میرے قید رکھنے کی جگہ بدلی ہے اور میرے گھر اور میری رہائشگاہ کو ہی عملن جیل اور قید خانے میں بدل دیا گیا ہے باہر پولیس کا پہرہ چوبیس گھنٹہ لگا رہتا ہے اور گھر کی چار دیواری سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے خاص طور جمعہ کی نمازیں آدھا نہیں کی جا سکتی اور کہیں تازیت کے لیے جانا ہو کہیں بیمار کی آیادت کے لیے جانا ہو وہ موقع بھی فرام نہیں کیا جاتا اس صورتحال کا سب سے زیادہ افسوسناک پالو یہ ہے کہ حکومت کے ذمہ دار بار بار کہتے ہیں کہ یہ لانی فری ہے اس پر کوئی پابندی نہیں ہے لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ باہر پولیس کا پہرہ لگا ہے اور بہت بڑا ٹرک ہمارے گیٹ کے سامنے کھڑا کر دیا گیا ہے ملاقات کے لیے آنے والوں کے نام دک لکھے جاتے ہیں ان کے ایڈرس لکھے جاتے ہیں اور پھر ان ایڈرسوں پہ اپنی ایجنسیوں کے آدمیوں کو اور پولیس کو بیج کر ان کو حراسہ کیا جاتا ہے کہ تم گیلانی کے ساتھ ملاقات کے لیے کیوں گئے تھے تو اس صورتحال میں میں خانقاہی مولا میں آ کر اپنے مظلوم بھائیوں سے بات کرنے کا موقع نہیں پا رہا ہوں قرآن پاک کی جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں یہ سورہ یونس کی آیتیں ہیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ اپنے دوست بندوں کے بارے میں فرماتا ہے اللہ سنو خبردار ہو کر سنو بے شک اللہ تعالیٰ کے دوست بندے ان کو کوئی خوف اور کوئی غم لاحق نہیں ہے اب اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں ان کی صفات کا تذکرہ فرما رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے دوست بندے کن صفات کے حامل ہوتے ہیں اللہزین آمنوا وقانوا یتقون یہ لوگ ایمان رکھنے والے اور اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے لوگ ہیں گویا اللہ تعالیٰ کا دوست بننے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے دوست بندوں کی نمائی علامت اور نشانی اور صفت یہ ہے کہ ان کا ایمان راسخ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وعدانیت پہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت پہ اللہ تعالیٰ کی خالقیت پہ اللہ تعالیٰ کی راجقیت پہ اور اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف اور اللہ تعالیٰ کی حاکمیت پہ ناقابل شقست یقین رکھتے ہیں اور زندگی میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کا حق آدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان میں تقوی کی صفت نمائن طور دیکھی جا سکتی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں وہ اس کی عبادت کا حق آدھا کرنے والے ہوتے ہیں وہ آخرت کی زندگی کے لیے دنیا کی زندگی کو بطور توشہ استعمال کرتے ہیں جیسا کہ رسول پاک سے سنے فرمایا ہے اہلی ایمان کے لیے دنیا آخرت کی کھیتی ہے کہ جب یہاں نیکی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کا بیج بویا جائے تو اس کی فصل آخرت میں کاتی جائے گی یہ لوگ ایمان رکھنے والے اور تقوی کی صفت سے متصف ہونے والے ہیں لہم البشرہ فی الہیات الدنیا و فی الاخرہ ان کے لیے خوش خبری ہے دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی یعنی اللہ تعالیٰ ان کے دنیا کی زندگی میں بھی ان کو خوشحالی عطا کرتا ہے آمن اور سکون عطا کرتا ہے اور یہ دنیا میں باعث آمن اور باعث آشتی ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھوں دنیا میں عدل اور انصاف کا نظام قائم ہو جاتا ہے ان کے ہاتھوں دنیا میں انسان کو سکون اور تمانیت حاصل ہو جاتی ہے ان کے ہاتھوں میں اور ان کے دور میں دنیا میں عدل انصاف کا بول بالا ہوتا ہے انسانی اور اخلاقی اقدار کی بھرپور پاس بانی ہوتی ہے اور کوئی طاقتور کمزور کو غلام نہیں بنا سکتا اور کوئی جابر اور ظالم طاقت کی بنیاد پہ دوسروں کا حق چھین نہیں سکتا تو یہ ان اللہ تعالیٰ کے نیکوکار بندوں کے سائے تلے زندگی گزارنے والوں کو یہ نعمتیں حاصل ہو جاتی ہیں لوم البشرا فی رہیات الدنیا و فی الاخرہ اور آخرت کی زندگی بھی جو عبدی زندگی ہے ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے جہاں موت کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا وہ زندگی بھی اللہ تعالیٰ کے ان دوست بندوں کے لیے کامیاب اور کامران ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہ الفاظ جو ہیں اللہ تعالیٰ کا جو یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا جو یہ ارشاد ہے اس میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کے نیکوکار بندوں کو اتمنان رکھنا چاہیے خوش رہنا چاہیے کہ ان کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے وہ ہر حال میں پورا ہوگا اور ان کو دنیوی اور اخری سعادتوں سے بہرہ بہر فرمایا جائے گا اس کے بعد کی آیت میں اللہ تعالیٰ رسول الرحمت سے ارشاد فرما رہا ہے وَلَا يَعْذُنْكَ قَوْلُهُمْ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس قوم کی طرف محبوظ فرمائے گئے ہیں یہ قوم ابھی آپ کی قبر منزلت سے آگا نہیں ہے اور آپ کے بارے میں مختلف اتہامات اور افضامات اور ایسی باتیں کہہ رہے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے کچھ لوگ کاہن کہتے ہیں کچھ لوگ شاعر کہتے ہیں کچھ لوگ مجنون کہتے ہیں کچھ لوگ اور نام دیتے ہیں تو یہ سارے نام یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں اور ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے تو آپ کو ان کا کوئی غم اپنے دل میں نہیں رکھنا چاہیے وَلَا يَعْذُنْكَ قَوْلُهُمْ اِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِعَا ان کی باتوں سے آپ غم زدہ نہ ہو جائیں عزت، غلبہ، وقار اور دنیوی اور اخربی فلاہ کی زمانت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے تو یہ ان آیات کی روح سے میں آپ کو عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اولیاء کرام کا مقام اگر ہم نے سمجھنا ہو تو قرآن پاک کے ذریعے ہی سمجھ سکتے ہیں قرآن پاک ہی ہمیں ان کا مقام اور مرتبہ بتا دیتا ہے اور ان کی پاک سیرت سے رانمائی حاصل کرنا یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک ہم قرآن کی روشنی میں قرآن کی تعلیمات کے مطابق اور قرآن کی ہدایات اور قرآن کی بتائی ہوئی ان کی صفات کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں اور اس وقت تک ہم ان کی محبت کا حق آدھا نہیں کر سکتے اور سورہ بکرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ اپنے دوست بندوں کو ان کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے وہ یا کفر جاہلیت اور باطل نظریات کی پیروی سے ان کو عرق کر کے وہ اسلام کے حیات بخش نظام کی طرف ان کو لاتا ہے اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلْمَاتِ الْنُورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاؤُمُوا تَعْبُوتِ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ، خالقیت پہ، حاکمیت پہ، رزاقیت پہ اور زمین و آسمان کے مالک ہونے پر اور تقدیر کے مالک ہونے پر اور دنیوی اور اخروی سعادتوں کے زامن ہو کر وہ لوگ باطل کوتوں سے باطل جو تاغوتی قوتیں ہوتی ہیں تو وہ ان کے جو دوست ہوتے ہیں وہ ان کو روشنی سے نکال کر اندھیرے میں ڈال دیتے ہیں گویا جاہلیت کی طرف ان کو بلاتے ہیں اور بدیوں اور برائیوں کی طرف بلاتے تھے ہیں وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ تاغوت جو سرکش ہوتے ہیں جو باغی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کے مقابلے میں اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے فرمان کی اطاعت کرنے کے مقابلے میں خوب خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں بڑا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں قانون ساز ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں حاکم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ تمہارے لئے سڑکیں تمہارے لئے پانی تمہارے لئے زندگی کی ضروریات چونکہ ہمارے قبضے میں ہیں اس لئے ہماری اطاعت کرو ہماری بندگی کرو ہم جو کہیں اسی کے مطابق زندگی گزارو ہماری خواہشات اور ہمارے جو باطل قوانین ہیں انہی کے مطابق زندگی گزارو تو ان کو قرآن کی اسطلح میں تاغوت کہا جا رہا ہے اور جو لوگ تاغوت کے بندے ہوتے ہیں تو تاغوت ان کو روشنی سے نکال کر اسلام کے نور سے دور کر کے جائلیت کے اندھیرے میں فینک دیتے ہیں تو یہ اس لیے اہلی ایمان کو اور خاص طور جو لوگ اولیاء کرام کی محبت کا دعویٰ کر رہے ہوں ان کو تاغوتی قوتوں سے دور رہ کر تاغوتی قوتوں سے نفرت برت کر تاغوتی قوتوں سے احران برت کر کے ان کو اللہ تعالی کی بندگی کے سائے میں آنا چاہیے اور اللہ تعالی کا دوست بن کر تاکہ اللہ تعالی ان کو ظلمت سے نکال کر اسلام کے نور اور اسلام کی روشنی اور اسلام کے حیات بخش نظام کی طرف لائے حضرت امیر کبیر مہیر سیدہ الی حمدانی رحمت اللہ علیہ جن کے بارے میں اقبال کا شہر میں نے آپ کو سنایا کہ سید السادات سالار عجم وہ تمام سادات کے سردار ہیں سید ہیں اور ان کے رہبرہ اور رہنما ہیں سالار عجم وہ قوم عجم کے سالار ہیں یعنی انہوں نے رہنمائی کی ہے وہ سات سو سادات لے کر ایران سے ہجرت کر کے یہاں تشریف لائے کشمیر میں اور یہ سادات کا جو ایک بہت بڑا گروپ ان کے ساتھ تھا ان کی وساطت سے اور ان کے تعاون سے آپ نے یہاں اسلام کی تعلیم فیلائی اور اقبال علی رامہ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں ان کا دست پاک جو ہے وہ امتوں کی تقدیر بنانے والا ہے یعنی آپ دیکھ لیجئے جمعہ کشمیر کے عوام کی گالب اکثریت اس دور میں جب آپ یہاں تشریف لائے یہاں برہمنیت کا گلبہ تھا یہاں مشرق قوم کا گلبہ تھا یہاں بدپرست قوم کا گلبہ تھا یہاں سنگ پرست اور قبر پرست قوم کا گلبہ تھا اور ایسے ماحول میں آپ نے یہاں اسلام کی تعلیم فیلائی آپ نے یہاں اللہ تعالی کی وعدت کی طرف بلاوا دیا آپ نے یہاں اللہ تعالی کی وعدت کا جو سبق ہے وہ اس قوم کو پڑھایا اور معارک لکھتے ہیں کہ ان کے دست مبارک پہ کوئی سنتیس ہزار لوگوں نے اسلام قبول کیا اور اس طرح یہاں اسلام کا بول بالا ہوا آپ کی زندگی اسلام کے لئے واقف تھی اور آپ جو آج یہاں وعدی کشمیر میں خاص طور اور پورے جمہو کشمیر کے متناجک خطے میں خاص طور جو آپ جگہ جگہ سادات کے مقبرے دیکھتے ہیں وہ وہی سادات تھے جو ان کے ساتھ تشریف لائے تھے اور جنہوں نے یہاں اسلام کا بول بالا کیا ویاں مثال کے طور پہ میں آپ سے عرض کروں گا کہ انہوں نے ایک باغ یہاں لگایا اسلام کا باغ اور ان کے ساتھ محبت کا تقاضہ ہے کہ ہم اس باغ کی حفاظت کریں جس اسلام کی طرف انہوں نے ہمیں بلایا ہے اور جس اسلام کے سائے ترے انہوں نے ہم کو لایا ہے اور جس قرآن اور عصوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انہوں نے ہم کو رانمائی کی ہے ہمارے قوم کی اور اس باغ کی ہم نے حفاظت کرنا ہے آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اسلام کے اس باغ کو جو حضرت امیر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ اور دوسرے اولیاء کرام نے جو باغ بنایا ہے جو باغ نصب کیا ہے اس باغ کو آج تاراج کیا جا رہا ہے اس باغ پر آپ آج لا دینیت کے سائے پڑھ رہے ہیں اس باغ کو آج برباد کیا جا رہا ہے اور اس باغ کی جو اصل جو اس کی نعمتیں ہیں اور جو اس کی اصل حیت ہے اور جو اس کی بہار ہے اس بہار کو خزان سے بدل دیا جا رہا ہے ہم جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اولیاء کرام خاص طور اپنے محسن حضرت امیر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ ان کی محبت رکھتے ہیں ان کی محبت کا تقاضی یہ ہے کہ ہم آج کے دور میں اسلام کی حفاظت کریں ہم آج کے دور میں اسلامی درسگاہیں کھولیں جن میں قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی رہی ہو ہم آج کے دور میں جگہ جگہ وہ درسگاہیں قائم کریں جن میں قرآن اور سنت کی طرف بلایا جائے مروج تعلیم بھی دی جائے اور ڈاکٹر اور انجینئر اور پروفیسر اور سائنسدان بھی تیار کیے جائیں لیکن سب سے پہلے ان کو مسلمان بنایا جائے مسلمان کی حصت سے وہ ڈاکٹر بھی ہو سکتے ہیں انجینئر بھی بن سکتے ہیں سیاستدان بھی بن سکتے ہیں سائنسدان بھی بن سکتے ہیں فلاسفر بھی بن سکتے ہیں لیکن سب سے پہلے ان میں ایمان ہو ان میں اسلام ہو ان میں اطاعت اللہ اور اطاعت رسول صلی اللہ ہو اور وہ دنیا کی زندگی گزارتے گزارتے آخرت پر پختہ یقین رکھ رہے ہوں اور آخرت کی آبادی کا بھی سامان کر رہے ہو آج آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے معاشرے میں شراب عام ہو رہی ہے ہمارے معاشرے میں اخلاقی بیلہ روی عام ہے ہمارے معاشرے میں منشیات کو عام کیا جا رہا ہے ہمارے معاشرے میں اختلاعیت مرد و زن ہے ہمارے معاشرے میں بدیوں کو فروغ دیا جا رہا ہے اور جو یہاں حکومت ہے خاص طور جو ہندوستان کا پوجی قبضہ ہے اور یہ جو یہاں کی پولیس ہے ان سب کے ہاتھوں یہاں بدیوں کو فروغ مل رہا ہے یہاں کلمہ حق کہنے کے لیے یہاں گلے بند کیے جاتے ہیں زبانوں پر تالے چرائے جاتے ہیں نظر بند رکھا جاتا ہے جیلوں میں بھرا جاتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے کتنے لوگ جیلوں میں سڑھائے جا رہے ہیں جمہون جیل میں سرنگر جیل میں بارملا جیل میں اور تحار جیل میں اور دوسری جیلوں میں یہ کتنے لوگ ہیں تو آج کے دن ہمیں جب عید العزہ کا دن بھی آ رہا ہے اور خاص طور چھے جلحجہ کو جب ہم اپنے محسن کی یاد منا رہے ہیں اس موقع پہ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ ہماری خاتون آسیا اندرابی کتنے عرصے سے جیل میں ہے ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ ہمارے لوگ کتنے جیلوں میں ہیں تحریک وریت کے خاص طور اور مسلم لیگ سے تعلق رکھنے والے وہاں ان کے لوگ بھی ابھی جیل میں ہیں لیکن سب سے زیادہ جو تشدد برتا جا رہا ہے وہ تحریک وریت تشدد کا نشانہ بنائی جا رہی ہے اور ہمارا جو کل جماعتی ہریت کانفرنس کا فورم ہے اس کو تشدد کا اور گرفتاریوں کا اس پر نزلہ گرائی جا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جوانوں کو خاص طور سرنگر کے جوانوں کو بلکہ پوری وادی کے صرف استثناء نہیں ہے یہ کوئی خصوصیت نہیں ہے بلکہ پوری وادی میں ہمارے جوانوں کو ٹین اے جیرس کو گرفتار کر کے